نمسکار دوستو ملکم ٹو سنبھاؤ ایڈوکیسن تیسے جارین سکلا دوستو آج کی گلاس میں ہم ریجننگ کے کوششن ڈسکس کریں گے بی ایٹ پرویس پریچھا میں ریجننگ کے پلس پوچھے جاتے ہیں سبھی لوگ کلاس کو دھیان سے دیکھے گا کابری پینل کو ساتھ میں لیجئے ساتھ میں سال پی جئے گا اس سے آپ کی تیاری اور بہتر ہوگی بیس کوششن ڈسکس کریں گے آپ کا ٹارگیٹ رہے گا پندرہ پلس کا اس کا آنسر کریے کوششن ڈسکر کرنے پیٹر کو یہ لکھا جاتا ہے اب کو بتانا مینسین کو کیا لکھا جائے گا اس کا آنسر کریے گا اس بھی جلدی سے آنسر کریے کوششن ڈسکر کر legislator کسی کوٹ بہت سامنے پیٹن کو یہ لکھا جاتا ہے تو مینسن کو کیا لکھا جائے گا اسی پرکار سے آنسر سبھی لوگ دیجئے رائٹ ہر ہوں گا آپ لوگ آنسر کریے گا پتہ ہی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پریچھا ہم پوچھا ہوا کوششن ہے یہ تو سبھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پرشٹ کے لیے اب دیکھیں ہم اسے کیسے سولپ کریں گے پیٹن کو یہ لکھا گیا ہے ان سب سے بعد میں تھا سب سے پہلے لائے ہیں اور یہ جو پی تھا سب سے پہلے اس کو سب سے بعد میں لے کے گئے ہیں ہم اسی پرکار اس کا کریں گے سب سے پہلے کیا آئے گا ان آئے گا ان لکھئے گا اس کے بعد کیا آئے گا وہ آئے گا وہ لکھئے گا آئی لکھئے تی لکھئے ان لکھئے ای لکھئے اور ایم لکھئے گا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپس نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آپس نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا سب ہی سامنے کریکٹ آنسر دیا ہے اس پر ہی پرک Renkonدilight کوڈنگیکوڈنگ سے سماند ایک کوشتین ہے ایک کوشتین پری قیشورک کیا ہے اور سرل کشتین ہوتا ہے سبسن امر سیز پر آنسر ہوا سب بھی نیا کریکٹ آنسر دیا ہے اس پر ہی سامنے رائٹ آنسر دیا ہے چل یہاں گرفتے ہیں بہت اچھ sangat بہت ہے اسی پرک آنسر کریے گا نیا پرکار سے آنسر کریے چل یہاں کے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر دو کے لیے کم سیری جس آپ کو دی گئی ہے سیری کو پورا کیجئے گا سبھی لوگ سیریز کو پورا کیجئے مطلق مارکستان پر کے آئے گا یہ جو مطلق مارک ہے بتائیے اس کے سجن پر کیا آئے گا آنسر سبھی لوگ دیجئے ہم آپ لوگ آنسر کریے گا سیریز میں آپ کو دیا گیا ہے پچاس دیا گیا ہے اس کے بعد سکسٹی پائیب دیا گیا ہے اس کے بعد ایٹی ٹو دیا گیا ہے پھر کوششن مارک ہے اور اس کے بعد ہے ون ٹوئنٹی ٹو پتائیے کوششن مارک اس تھان پر کیا آئے گا سب ہی جلدی سے آنسر کریں اور صرف کیجئے گا اس کے بعد آنسر کریے جلد آنسر نہیں لینا ہے بہت اچھے دوست ہوں دیکھیں ہم اسے کیسے سال کریں گے ان کے بیٹ کا انتر کتنا ہے ان کے بیٹ کا انتر پندرہ ہے ان کے بیٹ کا انتر کتنا ہے ان کے بیٹ کا انتر سترہ ہے تو ان کے بیٹ کا انتر کتنا ہوگا پلس تو ہوا ہے اس میں بھی پلس تو ہوگا سترہ پلس تو کتنا ہوگا نائنٹین ہوگا نائنٹین پلس ایٹی ٹو کریں گے نائنٹین پلس ایٹی ٹو کریں گے ہمیں کتنا پرابت ہوگا ہمیں پرابت ہوگا بن جیرو بن یہی ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر آئے گا اب دیکھیں ان کے بیٹھ کا انتر کتنا ہوگا ان کے بیٹھ کا انتر ہوگا اکیس اکیس آ بھی رہا ہے تو کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپ سے نمبر اس کا رہت آنسر ہے بہت اچھے ایک سو ایک کریکٹ آنسر ہوگا سی پیو پریچھا ہم پوچھا ہوا کوششن ہے بالکل اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا آپ سے نمبر اس کا رہت آنسر ہوگا یہاں پہلے پندرہ کا انتر ہے پھر سترہ کا پھر نائنٹین کا پھر ٹوئنٹی ون تو آپ سے نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا اس کا ایک سو ایک کریکٹ آنسر ہے گوڈ مارننگ چل یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر دو کے لیے یہ جو کوششن مارک ہے بتائیے اس کے اسطحان پر کیا آئے گا کون سی اتر آکرتی تسن آکرتی کے پیٹرن کو پورا کرے گی یہ پیٹرن آپ کو پورا کرنا ہے بتائیے یہ جو کوششن مارک ہے اس کے اسطحان پر کیا آئے گا جسنا بھی لائپ سیزن کو لائک نہیں کیا ہے لائک کیجئے سیر کیجئے گا چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے والاکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیشن پہنچ تک ہیں بہت اچھے تو سبھی اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا پیٹرن کو پورا کیجئے گا اس کا آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر ڈی ہوگا اب یہ اس پرکار سے ہوگا تو کوششن مارکستان پر آپسن نمبر ڈی آئے گا سبھی نا کریکٹ آنسر دیا اس بار پہ آپ سبھی رائٹ آنسر ہیں یا آپ آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں ویری گوڑ دوستوں یہ کوششن نمبر فور کیلئے سبھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فور کیلئے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ڈسٹینس اور ڈائریکسن سے سمبھنیت کوششن ہے دو سے تین کوششن پریچھا میں اس ٹاپک سے جرور پوچھے جاتے ہیں تو سبھی لوگ پہلے کوششن کو پڑھئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد آنسر ہی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے سبھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فور کیلئے بہت اچھے اب دیکھئے کوششن کیا ہے رمیز پسچم کی اور تین کلومیٹر چلتا ہے اس کے بعد بائیں مڑ کر دو کلومیٹر چلتا ہے پھر دائیں مڑ کر تین کلومیٹر چلتا ہے انت میں ہوئے پھر سے دائیں مڑا اور دو کلومیٹر چلا ہے اب کیا پوچھا گیا ہے کوششن میں کوششن میں پوچھا گیا ہے رمیز اپنے پرارمبک استان سے کس دسام ہے آپ کو ڈائریکسن بتانی ہے کیا بتانی ہے دسا بتانی ہے کس دسام ہے اپنے پرارمبک استان سے تو سبھی سے solve کیجئے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا بہت اچھے اب دیکھیں ہم اسے کیسے solve کریں گے ہم اسے کیسے solve کریں گے سب ہی لوگ دھیان دیجئے گا یہ اتر درسہ ہوتی ہے اور یہ دکشت درسہ یہ پشچم ہے یہ پورو ہے آپ لوگ یاد رکھے گا اب ہم اسے کیسے solve کریں گے مان لیتے ہیں یہ رمیس ہے مان لیتے ہیں یہ رمیس ہے کئی بھی آپ لوگ مان لیجئے گا یہ رمیس ہے پہلے پشچم درسہ میں کتنا چلتا ہے تین کلومیٹر چلتا ہے پشچم درسہ میں کتنا چلتا ہے تین کلومیٹر چلتا ہے اس کے بعد وہاں مڑتا ہے جب وہاں پشچم کی اور چلتا ہے تو اس کا بہنیاں کدھر ہوگا left کدھر ہوگا south کی اور ہوگا کتنا چلتا ہے دو کلومیٹر چلتا ہے دو لکھیے گا اس کے بعد وہاں پھر سے دائیں مڑا کدھر مڑا ہے اب کدھر مڑا ہے دائیں مڑھا ہے رائٹ سائیڈ مڑھا ہے جب وہ دچھڑ کی اور چلا ہے تو اس کا دائیں کدھر ہوگا پسچم کی اور ہوگا کتنا چلا ہے تین کلومیٹر چلا تین لکھئے گا آنگے دیکھئے گا وہ انت میں پھر سے دائیں مڑھا ہے پھر سے رائٹ مڑھا ہے اب کتنا چلا ہے دو کلومیٹر چلا تب وہ پسچم کی اور جا رہا ہے تو اس کا رائٹ کدھر ہوگا نورت کی اور ہوگا کتنا چلا ہے دو کلومیٹر چلا آپ سے کیا پوچھا گیا ہے کششن میں کششن میں کیا پوچھا گیا ہے کششن میں پوچھا گیا ہے وہ اپنے پرارمبک استان سے کس دسا میں ہے آپ کو یہ والی دسا بتانی ہے کون والی دسا بتانی ہے یہ والی دسا بتانی ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا کریکٹ آنسر ہوگا آپ سے نمبر بھی پششم دسا میں ہے اپنے پرارمبک استان سے وہ پششم دسا میں ہے تو آپ سے نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہت اچھے سبھی نے کریکٹ آنسر دیا ہے سبھی نے کریکٹ آنسر دیا ہے بہت اچھے یہ والی دسا نہیں بتانی ہے دیکھئے گا اتتر نہیں ہوگی کن دسا ہوگی کیسے ہوگی سبھی لوگ دھان دیجئے گا یہ والی دسا آپ کو بتانی ہے یہ والی دسا بتانی ہے یہ اس کا مول ستان ہے پرارمبک ستان ہے ابھی کہاں پر ہے یہاں پر ہے تو آپ کو یہ بہلی دسا بتانی ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر بھی ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے یہ والی دسا آپ سے نہیں پوچھی تھی آپ سے پوچھا گیا تھا وہ اپنے پرارمبک ستان سے کس دسام ہے کیا پوچھا تھا وہ اپنے پرارمبک ستان سے کس دسام ہے تو یہ اس کا آپ کو بتانی ہے تو کیا کریکٹ آنسر ہوگا پسچم دسام ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر بھی ہوگا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں یہ صحیح بنایا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر بھی ہوگا اس کا آنسر کریے گشتہ نمبر فائب کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے ایک سب آپ کو دیا گیا ہے اس کے میں بتائیے کون سا سبد نہیں بنایا جا سکتا ہے سبھی جلدی سانسر کریے گا ایک سبد آپ کو دیا گیا بتائیے اس میں کون سا سبد نہیں بنایا جا سکتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا کونکہ اس میں یو کا پری Edison نہیں ہوا ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن ایمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا جس میں کششن نمبر پائیپ کا آفن نمبر سی یا ان کا سیوت تر ہے آپسن نمبر سی ایک سی کا رائٹ آنسر ہے چل یہ آنگے بڑھتے ہیں بہت اچھے اس کا آنسر کریے کششن نمبر سکس کے لئے سبھی جلدی سے آنسر کریے کششن نمبر سکس کے لئے بتائیے کششن مارکستان پر کیا آئے گا دیئے گئے بکلپا میں اسے لپت سنکھیا گیار کیجئے گوڈ مارننگ دیئے گئے بکلپا میں اسے لپت سنکھیا کو گیار کیجئے گا بتائیے کسچن مہارکستان پر کیا آئے گا سبھی جلدی سے آنسر کریے گا سولپ کر لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باری بھی آنسر اچھے کامل بیری گوڈ مراج بہت اچھے آرکے بیری گوڈ آپ کے رائٹ آنسر ہے مراری لال سیما نکی ہنی اونیس پاسپانگل روحن بہت اچھے پرنکا آرکے ٹارگیٹ آرسی ویری گوڈ سبھی نرائٹ آنسر دیا ہے یوگیس بہت گوڈ آر ایس بہت اچھے ہرٹیت بہت گوڈ گوڈ اب دیکھیں ہم اسے کیسے سولپ کریں گے سبھی لوگ دھیان دی جئے گا ہم ان کو ایڈ کریں گے ان کو ایڈ کریں گے کتنا آئے گا بیس آئے گا ان کو ہم ایڈ کریں گے کتنا آئے گا بیس آئے گا اب ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے چار پلس چھے کتنے ہوں گے دس ہوں گے دس پلس دس کتنے ہوں گے بیس ہوں گے تو یہاں پر کوششن مالکستان پر آئے گا دس یہی کریکٹ آنسر ہے سب ہی کا ایٹ کو ہم ایٹ کریں گے بیس آ رہا ہے ہم نے ایٹ کیا بیس آئے گا تو یہاں پر بھی بیس آنا چاہیے تو دس پلس دس کتنے ہوں گے بیس ہوں گے بی کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے توستاں بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اس پرکار کے question پوچھے جاتے ہیں تو پہلے دیکھ لیجئے گا question پوچھا کیا گیا ہے اس کے بعد یہ answer کریے جلد آجی مگر آپ لوگ answer دوگے تو answer غلط ہو جائے گا پہلے پڑھ لیجئے گا پوچھا کیا گیا ہے اس کا right answer option number بھی ہوگا daily class کو join کیجئے گا اس پر باہر آپ کی پریچہ میں کوئی بھی reading کا question نہیں آئے گا لیکن daily session کو join کرنا پڑے گا اب اس کا answer کریے question number seven کے لیے سب اس کا answer کریے بتائیے جس پرکار سے پتھ بھتیجہ سماندھے تھے اسی پرکار پتری کس سے سماندھے تھے ہوگی تو سبیس کا answer کریے question number seven کے لیے بہت اچھے جس پرکار سے پتھ بھتیجہ سماندھے تھے پتری بھتیجی سماندھے ہوگی option number is کا right answer ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number eight کے لیے question number eight کے لیے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا question اس پر کہا رہے ہیں ایک پستک کے تین سو پرشٹ ہیں ایک پستک ہے اس میں تین سو پرشٹ ہیں پتے ایک پرشٹ پر دددس سبدوں کی بیس پنگتیاں ہیں ایک پرشٹ میں دددس سبدوں کی بیس پنگتیاں ہیں تو پستک میں کل کتنے سبد ہیں یہ آپ کو بتانا ہے سبی اس کا answer کریے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا سبی جلدی سے answer کریے گا right here on آپ لوگ answer کریے good بہت اچھے سبی جلدی سے answer کریے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا اب دیکھیں ہم اسے کیسے solve کریں گے ہم اسے کیسے solve کریں گے پہلے question کو سمجھئے گا ایک پستک ہے اس میں تین سو پرشٹ ہیں کتنے pages ہیں تین سو pages ہیں اور پھر ایک page میں دس سبدوں کی بیس پنگتیاں ہیں تو آپ سے پوچھا گیا ایک پستک میں کل کتنے سبد ہوں گے total سبد پوچھے گئے ہیں اب ہم اسے کیسے solve کریں گے سبھی لوگ ڈھان سے دیکھئے گا سب سے پہلے ہم یاد کریں گے کہ ایک page میں کل کتنے سبد ہیں کیا ڈھان سے پہلے ہم یاد کریں گے پیج میں کتنے سبد ہیں یہ کیسے ڈھان کریں گے تو سبھی لوگ ڈھیان دیجئے گا پھر تیک پر دس سبدوں کی بیس پنگتیاں ہیں کتنی پنگتیاں ہیں بیس پنگتیاں ہیں کتنے کتنے سبدوں کی دس سبدوں کی تو دس انٹو بیس کریں گے ہمیں ایک page کا پتا چل جائے گا ایک page کا ہم کیسے گیاد کریں گے دس انٹو بیس کریں گے کتنا آئے گا دو سو آئے گا کتنا آئے گا دو سو آئے گا ایک پیج میں کتنے سب دیں دو سو سب دیں ایک پیج میں کتنے سب دیں دو سو سب دیں آپ سے کیا پوچھا گیا ہے آپ سے پوچھا گیا ہے پوری پستک میں کتنے سب دوں گے جب ایک پیج میں دو سو سب دیں تین سو پیج میں کتنے سب دوں گے تو ہم کیا کریں گے تین سو انٹو دو سو کریں گے ہمیں پتا چل جائے گا کیونکہ ایک پیج میں کتنے سب دیں دو سو سب دیں تین سو پیج میں کتنے سب دوں گے تین سو ایمٹو دو سو کریں گے کتنا آئے گا چھے سوری ساٹھ ہزار یہی آپ کا کریکٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہت اچھے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا ساٹھ ہزار کریکٹ آنسر ہوگا بیس بھی رائٹ آنسر ہے اب دو سو کہاں سے آئے دھیان دیجئے گا سب سے پہلے ہم ایک پیج میں گیاد کریں گے کیا گیاد کریں گے سب سے پہلے ہم ایک پیج میں گیاد کریں گے کتنے سب دیں تب ہی تو تین سو پیج کا بتائیں گے کہ ٹوٹل کتنے سب دوں گے ایک پستک میں تو ہم ایک پیج میں کیسے گیاد کریں گے ہمیں یہاں پر کششن میں دیا گیا ہے پرتیک پرشٹ میں دس دس سب دوں کی بیس پنتیاں ہیں دس دس سب دوں کی کتنی پنتیاں ہیں بیس پنتیاں ہیں تو دس انٹو بیس کریں گے ہمیں ایک پیج کا گیاد ہو جائے گا کتنے سب دیں دو سو سب دیں ایک پیج میں اب پوچھا گیا ہے ٹوٹل کتنے سب دوں گے پستک میں پستک میں کتنے پرشٹ ہیں تین سو پرشٹ ہیں تین سو انٹو دو سو کریں گے ہمیں پتا چل جائے گا تو ساٹھ ہزار کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے بہت اچھے بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا کلیر ہے آپ کو گوڈ مارننگ ٹارگیٹ بیری گوڈ اتنا آپ کو سمجھ میں آیا سب ہی جلدی سے بتائیے گا بہت اچھے تو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا ٹوٹل سبڈ کتنے ہوں گے ساٹھ ہزار سبڈ ہوں گے آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے چل یہ آنگے بڑھتے ہیں یا سپی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہری گوڈ دوستہ اب اس کا آنسر کریے کسچن نمبر نائن کے لیے بتائیے کسچن مارکستان پر کیا آئے گا سب اس کا آنسر کریے گا بتائیے کسچن مارکستان پر کیا آئے گا یہ جو کوششن مار کے بتائیے اس کے اسطان پر کیا آئے گا یادی سات کو پوٹی پائیب لکھا جاتا ہے پائیب کو کیا لکھا جائے گا یہ پوچھا گیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا اب دیکھیں ہم اسے کیسے سولپ کریں گے سات انٹو سکس پلس تری کریں گے ہمیں کتنا پرابط ہوگا پوٹی پائیب پرابط ہوگا کتنا پرابط ہوگا پوٹی پرابط ہوگا اسی پرکار پائیب انٹو سکس پلس تری کریں گے کتنا پرابط ہوگا تھرٹی تھری یہی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا آپ سے نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا تینہ تیس کریکٹ آنسر ہے جسنا بھی کوششن نمبر نائن کا آپ سے نمبر سی بھی آنکا سہی اتر ہے آپ سے نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپ سے نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا تین تیز کریکٹ آنسر ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے سب ہی جلدی سا آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جس پرکار سے ای ایف جی کو آئی جے کے لکھا جاتا ہے اسی پرکار ایم این او کو کیا لکھا جائے سب ہیس کا آنسر کریے تو سب ہیس کا آنسر کریے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں سارٹ کر لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد آج میں آپ کو آنسر نہیں نہیں دہنا ہے ڈیلیس سبھی لوگ ریدنگ کی گلاہ کو جوائن کیجئے گا اس سے آپ کی ریدنگ کی تیاری اور بہتر ہو جائے گی اب دیکھیں ہم اس سے پرکار سے آنگے کہ سبھی لوگ دھیان دیجئے گا انگلیس الفہ ویٹ میں ای کس اسطان پر ہے پاٹھ میں اسطان پر ہے ایپ چھٹ میں اسطان پر ہے جی کس اسطان پر ہے سات میں اسطان پر ہے آئی کس اسطان پر ہے نو میں اسطان پر ہے جے دس میں اسطان پر ہے کے گیار میں اسطان پر ہے اب سبھی لوگ دھیان دیجئے گا سبھی لوگ دھیان دیجئے گا یس مرار اس میں کیا ہوا ہے پلس پور ہوئے ہیں اس میں بھی پلس پور ہوئے ہیں اور اس میں بھی پلس پور ہوئے ہیں سبھی میں پلس چار ہوا ہے کیا ہوا ہے سبھی میں پلس چار ہوا ہے اسی پرکار ہم اس کا کریں گے انگلیس الفا بیٹ میں m تیر میں استان پر ہے m چود میں استان پر ہے اور پندر میں استان پر ہے پلس فور کریں گے ہم سبھی میں تو یہاں پر کار آئے گا 17 18 اور 19 17 پر کیا آتا ہے Nummer 15P 14P 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 29P 14P 50P 26P Plat inside آنسر آفزیں آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے پسیلمبر گیا رگ جس آپ اسکرس مریتے ہیں نرس کس سے سم便ھ نیت ہوں گے سب اس کا آنسر کریے گا سب اس کا آنسر کریے کوشششن نمبر گیا رگ لیے اس کا آنسر آفزخ نمبر ڈ ہوگا اثپتال یا آفز那麼 ډ کاریکٹ آنسر کیا کاریکٹ آنسر ہوگا ڈی آنسر ہوگا اسکرس میں سکرس گو تیلس ہوتے ہیں آفز PPE ڈی کریکٹ آنسٹر ہے. اب اس کا آنسٹر کر یہ کوشش نمبر gliے. سب اس کا آنسٹری lawnsor کرئے کوشش نمبر بعرق لئے. بتائیے اس میں HSم کیا ہے. آپ کو HSم چننا ہے. کیا چننا ہے اس میں HSم چننا ہے. حس gaat اچھا ہے. کون افاظين حاج ہے کون سا افاظ و لی رہ Herr coب سا ہے. سب اس کا آنسٹر کرئے کوشش نمبر بار آنسٹر کیا ہوگا؟ بہت اچھے.ed. carnival scr failing role Slide اب دیکھیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا بسم مطلب جو چاروں میں سے بھنو چار آپسن آپ کو دیے جائیں گے تین اس میں سمان ہوگے اور ایک اس میں بھن ہوگا الگ ہوگا اسے آپ کو بتانا ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر تھرٹین کے لیے سب ہی جلد کریے کوششن نمبر تھرٹین کے لیے بتائیے دیے گئے بکلپہ میں سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹین کے لیے کیا پوچھا گیا دیے گئے بکلپوں میں سے کون سا نمبر لکھے سبتوں کا سارتن کرم درسائے گا اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا بہت اچھے آپسن کو دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو دیا گیا ہے اس پرکار سے دیا گیا ہے تو طالب ہوگا اس کے بعد ندی اس کے بعد سمودھ اور پھر مہا ساگر آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پوٹین کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پوٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نم لکھت میں سے کونسا آریک چھاتے کالیج اور اسکول کے بھی سمند صحیح درس آتا ہے تو سب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے بتائیے نم لکھت میں سے کونسا آریک صحیح درس آتا ہے کالیج اسکول اور چھاتر کے بیچ تو سب اس کا آنسر کریے گا بہت اچھے ایک کریکٹ آنسر نہیں ہوگا ایک کریکٹ آنسر نہیں ہوگا نہ دی کریکٹ آنسر ہوگا پھر سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کالیج اور اسکول الگ الگ ہوتے ہیں کالیج اسکول الگ الگ ہیں تو پھر سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آفزن نمبر بھی ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا کیسے ہوگا مان لیتے ہیں یہ کالیج ہے مان لیتے ہیں یہ کالیج ہے اور یہ اسکول ہے یہ کیا ہے یہ کالیج ہے اور یہ اسکول ہے اب جو چھاتھ ہوں گے اسٹوڈینٹ ہوں گے یہ کالیج میں بھی سامل ہوں گے اور اسکول میں بھی سامل ہوں گے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جو چھاتھ ہوں گے اسٹوڈینٹ ہوں گے یہ کالیج میں بھی پڑھتے ہیں اور اسکول میں بھی پڑھتے ہیں تو آپ سے نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا کچھ کالیج میں سامل ہوں گے کچھ اسکول میں سامل ہوں گے بیس کا رائٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے گا سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر پیپٹین کے لیے سبھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پیپٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ایک سیریز آپ کو دی گئی ہے سیریز کو پورا کیجئے بتائیے کوششن مارک اس تھان پر کیا آئے گا فرنکا بیری گوڈ اب اس کا آنسر کریے گا بتائیے سیریز کو پورا کیجئے یہ جو کشن مارک کہس کے اسثان پر کیا آئے گا سیریز میں آپ کو دیا گیا ہے فور دیا گیا ہے اس کے بعد ٹین دیا گیا ہے تونٹی ٹو فورٹی سکس اور پوچھا گیا ہے کشن مارک اسثان پر کیا آئے گا اب دیکھے ہم اسے کیسے سال کریں گے ان کے میٹ کا انتر چھے ان کے میٹ کا انتر اللہ ان کے میٹ کا انتر کتنا ہے دو گناہ ہورا ہے پہلے چھے سے بارہ ہوا بارہ سے چاویس ہوا اب کتنا ہوگا چوبیس into two کتنا آئے گا 24 آئے سوری 48 آئے گا کتنا آئے گا 48 آئے گا 48 plus 46 کریں گے کتنا آئے گا 94 ہی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا option number D correct answer ہے دو گناہ ہوا ہے سبھی میں کیا ہوا ہے دو گناہ ہوا ہے چھے سے بارہ ہوا بارہ سے چوبیس ہوا چوبیس ہے 48 ہوگا پھر 48 plus 46 کریں گے تو option number D's کا رائٹ آنسر ہوگا چل یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا سبھی اس کا آنسر کریے question number 16 کے لیے کسی کوٹ باسا میں اسے یہ لکھا جائے گا اس کو کیا لکھا جائے گا یہ آپ کو بتانا ہے سبھی اس کا آنسر کریے گا سبھی اس کا آنسر کریے question number 16 کے لیے جوڑ کر بھی کر سکتے ہیں پلس دو ایٹ کر کے دونوں طریقے سے کیا جا سکتا ہے اب اس کا آنسر کریے گا question number 16 کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا اب دیکھیں ہم اسے کیسے solve کریں گے بائی کو کیا لکھا جاتا ہے بائی کو لکھا جاتا ہے ایک ایک لکھ دیجئے گا ایک کو کیا لکھا جاتا ہے دو لکھا جاتا ہے سوری ایک کو لکھا جاتا ہے تین ایک کو کیا لکھا جاتا ہے تین لکھا جاتا ہے تین لکھا جاتا ہے تین لکھ دیجئے گا آر کو کیا لکھا جاتا ہے آر کو لکھا جاتا ہے چھے چھے لکھ دیجئے گا اس کے بعد ڈی کو کیا لکھا جاتا ہے فائیب لکھا جاتا ہے فائیب بھر دید یہ آپسنے امبر ڈیس کا رائیٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا آپسنے امبر ڈیس کا رائیٹ آنسر ہے چلی گئے آنگے برتے ہیں اب اس کا آنسر کریےคน کریے کسیلنوی سیونٹین انسر کریے کسیلنوی سیونٹین کے لئے بتائیے منو بژیان جس فرکار من سے سبزنیت ہے انکہ گھڑت کیسے سبزنیت ہوگی سب اس کا آنسر کریے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا سمکھیا سمبندیت ہوگی سترل کوششن ہے بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر ایٹین کے لیے کھیڑکی بڑھائی سمبندیت ہے مورتی کس سے سمبندیت ہوگی کھیڑکی کو کون بناتا ہے بڑھائی بناتا ہے مورتی کو مورتی کار بناتا ہے آپسن نمبر اس کا آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا آپ سے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے سبھی نے کریکٹ آنسر دیا بہرکوٹ چلیے اس کا آنسر کریے نمبر نانٹین کے لیے اچھا کوششن ہے سبھی پہلے کوششن کو سمجھئے گا اس کے بعد یہ آنسر ہے کوششن میں کیا پوچھا گیا ہے نم لکے سنکھا انکرم میں سبھی اس کا آنسر ہے نانٹین کے لیے سبھی اس کا آنسر کریے گا بتائیے کوششن نمبر نانٹین کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا ٹاپک وائز نہیں ہو پائے گا ابھی ڈیلی کلاس کو جوائن کیجئے گا ہر ٹاپک سے سمجھنے کوششن ہم ڈسکس کریں گے اس پہ قبر ہو جائے گیا آپ کی کلاس پھر ایکجام ڈیٹ انانس ہونے کے بعد کرا دیں گے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نانٹین کے لیے بتائیے کوششن نمبر نانٹین کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نانٹین کے لیے پہلے کوششن کو سمجھے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد وادی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے ابھی ٹاپک بائج آپ کی کلاس نہیں ہو پائے گی ہر ٹاپک سے ہم کوششن کریں گے اس سے ہو جائے گا آپ کی تیاری ابھی اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر نانٹین کے لیے کیا کوششن پوچھا گیا ہے نم لکھے سنکھیا انکرم میں ایسے کتنے جیرو ہیں کیا پوچھا گیا ہے ایسے کتنے جیرو ہیں جن پاد میں سم سنکھیا اور پہلے بسم سنکھیا ہے یہ پوچھا گیا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ایسے کتنے جیرو ہیں جن کے بعد میں سم سنکھیا اور پہلے بسم سنکھیا ہے تو سبی اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ دیکھئے گا یہ آپ کو کچھ نمبر دیئے گئے ہیں اور پوچھا گیا ہے اس میں ایسے کتنے جیرو ہیں جس کے بعد میں سم سنکھیا اور پہلے بسم سنکھیا سب سے پہلے ایک تو یہ ہے جیرو سے پہلے بسم سنکھیا ہے تین اور سمسنکھیا ہے دو ایک یہ ہوا اس کے بعد دیکھئے گا یہ نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا اور یہ بھی نہیں ہوگا اب دیکھئے گا یہ والا چار سمسنکھیا ہے اور ساتھ بسم سنکھیا ہے ایک یہ ہوا تو یہ دوسرا ہے یہ پہلا آنگے دیکھئے گا یہ بھی نہیں ہوگا آٹھ بسم سنکھیا نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا آنگے دیکھئے گا جیرو اس کے پہلے کیا ہے سیوین ہے یہ جو جیرو اس کے پہلے سیوین ہے اور بعد میں کیا ہے فور ہے تو یہ بسم سنکھیا اور بعد میں سنکھیا ہے ایک یہ اور ہے تو یہ تیسرا ہوا اور یہ چوتھا نہیں ہوگا تو رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہے تین ایسے جیرو ہیں جن کے پہلے بسم سنکھیا اور بعد میں سنکھیا ہے آپسہ نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے تین کریکٹ آنسر ہوگا دو نہیں ہوگا تین کریکٹ آنسر ہوگا یہ پورا ایک ہی میں لکھا ہے یہ تو اس کا رائٹ آنسر آفسر نمبر بھی ہوگا یا تین کریکٹ آنسر ہوگا تین ایسے جیرو ہیں یہ نیچے والی بھی اسی میں سامل ہیں یہ پوری ایک ہی لائن ہے یہ جو نیچے لکھے ہیں یہ بھی اسی میں سامل ہیں یا اس تو اس کا رائٹ آنسر آفسر نمبر بھی ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہے بی کریکٹ آنسر ہے چلی آمیں بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گوشتہ نمبر بیس کے لیے سبیس کا آنسر کریے گوشتہ نمبر بیس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا انسلجے سمی کرد کا صحیح اتر گیاد کیجئے گا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے گا انسلجے سمی کرد کا صحیح اتر بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اسے یہ لکھا جاتا ہے اسے یہ لکھا جاتا ہے اسے کیا لکھا جائے گا اب دیکھے گا یہ تین سب سے بعد میں تھے پہلے آئے اس کے بعد پانچ کو لکھا ہے بعد میں سکس کو لکھا ہے تو اسی پرکار اس میں کیا گیا ہم اس میں بھی کریں گے سرال کوششن ہے تو سب سے بعد میں کیا ہے سیوین ہے اس کے بعد کیا لکھیں گے پھر لکھیں گے سکس آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا سات سو چھپن کریکٹ آنسر ہوگا چلیے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی ون کے لیے سب اس کا آنسر کے لیے آپ کو بتانا ہے اس میں بسم سنکھیا کون سی ہے چاروں میں اسے بھننے کون ہے یہ آپ کو بتانا ہے ٹونٹی فور خفٹی سکس ایٹی فور یا پھر نانٹی فور اس پرکار سے آپسنس ہیں تو سب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائنٹ آنسر کیا ہوگا اس میں کو بسم سنکھیا چننی ہے اس کا دوستان دی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا نانٹی فور کریکٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر ڈیس کا رائنٹ آنسر ہوگا کیونکہ یہ سبھی سنکھیاں چار سے بیواز جہیں یہ جو سبھی سنکھیاں چار سے بیواز جہیں ٹونٹی فور بھی ہے پھٹی سکس بھی ہے ایٹی فور بھی نانٹی فور نہیں ہے ڈیس کا رائنٹ آنسر ہوگا ڈی کریکٹ آنسر ہے یس یہ چار سے بیواز نہیں ہے یہ جو نانٹی فور ہے چار سے بیواز نہیں ہے باقی سبھی ہیں تو اپنے نمبر ڈیس کا رائنٹ آنسر ہے ان سبھی میں بھاگ جا سکتا ہے چار کا ٹونٹی فور میں بھی جا سکتا ہے ٹونٹی فور میں نہیں جا سکتا ہیٹی فور میں بھی جا سکتا ہے اور پپٹی سکس میں بھی جا سکتا ہے تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں کلاس کینس میں ضرور بتانا کہ آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر بائیس کے لیے بتائیے کوششن مارکستان پر کیا آئے گا آکرتی سے سمبندت کوششن ہے کس سے سمبندت کوششن ہے آکرتی سے سمبندت کوششن نے بتائیے کوششن مارکستان پر کیا آئے گا اس کا رائٹ آنسر بھی ہوگا یہ پہلے ایک ہے پھر دو پھر تین ٹاپ چار ہوگا تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپ کا نمبر بھی ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں باری گھر دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تیس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر تیس کے لیے کوششن کیا ہے پہلے کوششن کو سمجھئے گا ڈائریکسن اور ڈسٹینس سے سمبندت کوششن ہے کیا کوششن ہے ایک ڈکتی اپنے کاریالے کے لیے اتتر دسا میں چلتا ہے پھر وہاں گھوم جاتا ہے اور پھر دائیں اور گھوم جاتا ہے پھر سے دائیں اور گھوم جاتا ہے تو اب وہاں کس دسا کی اور مو کر کے چل رہا ہے یہ آپ کو بتانا ہے اس ابھی اس کا آنسر کریے گا یا سارسی ابھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تیس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پہلے کوششن کو سمجھئے اس کے بعد آنسر کریے جلد آنسر نہیں لیتے ہیں دینہ آپ کو سب اس کا آنسر کریے گا اب دیکھیں ہم اسے کیسے سالپ کریں گے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اتتر دسا ہے یہ دکچر دسا ہے یہ پششن دسا ہے یہ پورک دسا ہے ایسا آپ لوگ یاد رکھے گا اب ہم اسے کیسے سالپ کریں گے سبھی لوگ دھیان لیجئے گا مان لیتے ہیں کوئی بیکتی ہے یہ کوئی بیکتی ہے اب سوال کے اکورڈنگ چلیے گا ایک بیکتی اپنے کاریالے سے اتتر دسا میں چلتا ہے کدھر چلتا ہے اتتر دسا میں چلتا ہے یہ اتتر دسا میں گیا اس کے بعد بھائیں گھوم جاتا ہے کدھر گھومتا ہے لیپٹ گھومتا ہے بھائیں مطلب لیپٹ اب جب وہ اتتر کی اور چلتا ہے تو اس کا لیپٹ کدھر ہوگا اس کا لیپٹ ہوگا پششن کی اور کدھر لیپٹ ہوگا پششن کی اور لیپٹ ہوگا آنگے دیکھئے گا پھر وہاں دائیں اور گھوم جاتا ہے پھر کدھر گھومتا ہے دائیں اور گھومتا ہے جب وہاں پششن کی اور چلتا ہے تو اس کا دائیں ہاں رائٹ کدھر ہوگا رائٹ ہوگا اس کا نورت میں کدھر ہوگا رائٹ نوٹ میں ہوگا رائٹ آنگے دیکھئے گا نوٹ میں چلا اس کے بعد پھر سے دائیں گھومتا ہے کیا ہوتا ہے پھر سے دائیں گھومتا ہے جب وہ نوٹ میں چلا ہے تو اس کا دائیاں کدھر ہوگا اس کا دائیاں کدھر ہوگا اس کا رائٹ کدھر ہوگا اس کا رائٹ ہوگا پشچم میں اب یہ پشچم میں چلتا ہے اب کوششن میں کیا پوچھا گیا ہے کوششن میں پوچھا گیا ہے ہوا ہے کس تیسا کی اور چلاہا ہے مو کر کے یہ پوچھا گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے سبیس کا آنسر کریے بتائیے رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے دوستوں ہوا ہے کس تیسا کی اور مو کر کے چلاہا ہے پشچم کے اور بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا سوری آپ سے پوچھا گیا کس تیسا کی اور مو کر کے چلاہا آپ کو یہ والی تیسا بتانی ہے تو یہ پورٹ کی اور چلاہا ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا کیا کریکٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا پورٹ کی اور مو کر کے چلاہا ہے پشچم نہیں ہوگا سوری اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا پورٹ کی اور مو کر کے چلاہا آپ سے یہ والی تیسا پوچھی ہے وہ ہے کس تیسا میں چلاہا ہے تو یہ اس سائیڈ میں چلا آئیے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کونسی دسائر پوت بسائی ہے کونسی دسائر پوت بسائی ہے تو آپسا نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا سی کریکٹ آنسر ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں بہت اچھے ہماری کور دوستوں اسی پرکار سے آنسر کریے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی فور کے لیے سب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے کوششن مارکستان پر کیا آئے گا سبھی جلدی سے آنسر کریے گا سب اس کا آنسر کریے بتائیے کوششن مارکستان پر کیا آ دے گا یہ صحیح کوششن ہے پور کریکٹ آنسر کیا کریکٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا پور میں ہوگا چلائے کس قصہ کی اور چلائے موگر یہ پوچھی گئی ہے کدھر چلائے تو یہ پور قصہ ہے آپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا یا سی کریکٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی فور کے لیے بتائیے کوششن مارکستان پر کیا آئے گا سبھی جلدی سے آنسر کریے گا سبانسو ڈیلی کلاس کو جوائن کیجئے گا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بتائیے کوششن مارکستان پر کیا آئے گا اب دیکھے گا تیرہ کا کیوب کتنا ہوتا سوری گیارہ کا کیوب کتنا ہوتا گیارہ کا جب ہم کیوب کریں گے کیا کریں گیارہ کا کیوب کریں گے ہمیں تیرہ سو اکتیس پرابت ہوگا کتنا پرابت ہوگا تیرہ سو اکتیس پرابت ہوگا اسی پرکار جب ہم نو کا کیوب کریں گے کیا کریں گے نو کا کیوب کریں گے تو ہمیں کتنا پرابت ہوگا سات سو انتیس پرابط ہوگا آپسہ نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا سات سو انتیس پرابط ہوگا آپسہ نمبر سی کریکٹ آنسر ہے بہت اچھے جس نے بھی کشن نمبر ٹونٹی فور کا آفتہ نمبر سی بھی آنکہ سیود تر ہے اس کا آنسر کریے کشن نمبر ٹونٹی فائب کے لیے سب اس کا آنسر کریے کشن نمبر ٹونٹی فائب کے لیے بتائیے اس میں بسم کون سا ہے آپ کو بھن بتانا اس میں بسم کون سا ہے تو سبیس کا آنسر کریے گا بتائیے اس میں بسم کون سا ہے سبیس کا آنسر کریے گا اب دیکھیں ہم اسے کیسے صالف کریں گے انگلیس الفاویٹ میں x کس اس اسطحان پر ہے تو اب اس میں اسطحان پر ہے w تیسٹ میں اسطحان پر ہے v مہنس ایک ہوا ہے سبھی میں مائنس ایک ہو رہا ہے اس میں دیکھئے گا ایس کے سستان پر ہے اٹھارہ آرہے سوری ایس ہے نائنٹین پر آرہے اٹھارہ پر کیو سترہ میں پر ہے اور پی کے سستان پر ہے سول میں سستان پر ہے اس میں بھی مائنس ایک ہوا ہے اس میں کیا ہوا ہے مائنس ایک ہوا ہے یہ اصار سی بہت اچھے آرہے اس تو اس میں بھی مائنس ایک ہوا ہے واقعی آپسن نمبر سی کو دیکھئے گا یہ پورٹین پر ہے یہ تھرٹین پر ہے یہ بارمہ استان پر ہے اور یہ گیارمہ استان پر ہے اس میں بھی مائنس ایک ہوا ہے آپسن نمبر ڈی کو دیکھیں گا سبھی آپسن نمبر ڈی کو دیکھیں گا یہ پانچ میں استان پر ہے یہ چوتھے استان پر ہے یہ تیسرے استان پر ہے ایک اس استان پر ہے پہلے استان پر ہے اس میں کیا ہوا ہے مائنس دو ہوا ہے سبھی میں مائنس ایک مائنس ایک ہوا ہے لیکن آپسن نمبر ڈی میں لاشٹ میں مائنس دو ہوا ہے تو یہی کریکٹ آنسر ہے یہی سبھی میں سے بھنے اپس نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہے سبی نا کریکٹ آنسر دیا بہری گوڈ ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا ہنی بہری گوڈ بہت اچھے ڈینجرس گل آمیت سبانسو روحن بہت اچھے سیما بہری گوڈ وینا پنوی پیش ٹینجرس گل ابھی یہ شروع ہوئی ہے کلاس تو ڈیلی کلاس کو جوائن کیجئے گا کٹن سرل سبی پرکار کے کوششن ہم ڈسکس کریں گے بہت اچھے بہت اچھے دوستان جوگی بہری گوڈ نیرج گوڈ چلیے دوستان آج کی گلاس میں ٹوئنٹی فائیو کسٹن ڈسکس کیے ریڈننگ کے آئی ہوپ آپ سبھی کو یہ کسٹن سمجھ آئے ہوں گے سو کلاس کو لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹی پریئیسن آپ تک پہنچ سکیں سیلیند کمار بہت اچھے ایکجام ڈیٹ آنے دو سبانسو خوش سے بھی پریکٹس کیجئے گا اور کلاس کو جوائن کیجئے آپ کی ریڈننگ اچھی ہو جائے گی بنوت بہری گوڈ تو مراری لال بہت اچھے اچھا سکور ہے سنجی آئی ہوگی ویری گوڈ اور سبھی لوگ ڈیلی کلاس کو جوائن کیجئے گا ڈیلی کلاس ہوگی سبح دس بجے پسند آئے کلاس کو لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹی پریسن نینا چکمار ویری گوڈ چلیئے اس کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں آر سی ویری گوڈ اچھا سکور ہے بہت اچھے چلیئے اس ایک ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں شکریہ 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 شکریہ